سورہ الحاقہ کی یہ آیات ہیں اور آخری رکوع ہے کئی ہفتوں سے اس پر بیان چل رہا ہے جب بھی میں بیان کے لئے بیٹھتا ہوں یا قرآن کی آیات پڑھتا ہوں تو بس ایک ہی ٹاپک ذہن میں آتا ہے اب لوگ کہتے ہیں بار بار ایک ہی ٹاپک پر بات کرتے رہتے ہو وصل میں مسئلہ ہی وہی ہے سارا اگر کسی ڈاکٹر کو آپ کی صحت مرغوب ہوگی اور آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اس کا مسئلہ ہی سارا شگر گئے یہ شگر کنٹرول کر لے تو سب چیزیں باقی کیا ہیں سیٹ ہیں تو وہ ہر دفعہ یہ کی بات کرے گا وہ کیا کہے گا بھائی شگر کیا کرو کنٹرول کرو اب آپ آئیں گے ڈاکٹر سے کہیں گے ڈاکٹر صاحب جب بھی آتا ہوں شگر ہی کی رٹ لگا آکے رکھتے ہو کوئی نیا ٹاپک چھیڑو آپ ڈاکٹر سے کہو ڈاکٹر صاحب کوئی نیا ٹاپک لاؤنا تو ڈاکٹر کہے گا کیا آپ نے امتحان میں اگزیم دینا ہے یا میڈیکل سائنس میں آپ نے کوئی ترقی کرنی ہے جو صحت کے مختلف آپ کو اپنی صحت سے مطلب ہے نا تو بھئی آپ کا مسئلہ ہی ہے شگر جب تک یہ کنٹرول نہیں ہوگی تو وہ تو ایک ہی ٹاپک کو کیا کرے گا چھیڑتا رہے گا تو یہ جو ہماری مجلس ہوتی ہے نا جمعہ کے بیان کی اور اتوار کے بیان کی یہ ہے مجلس وازو نصیحت یہ جنرل نالج کی مجلس بولو نہیں ہمارے جو درس حدیث کے لیکچر ہوتے ہیں نا مدرسوں میں وہ تو حدیث کی اس میں ایکسپلین کرنا پڑتا ہے وہ تو روزانہ ٹاپک چینج ہوتا ہے تفسیر کے جو میرے سپیچز میرا چینل ہے اس پہ جو لیکچر جا رہے ہیں وہ تو تفسیر ہے وہ جب تفسیر میں ٹاپک چینج ہوگا تو وہ ٹاپک بھی کیا ہو جائے گا اس کا حدف ہی ہے کہ قرآن کی آیتوں کو ایکسپلین کیا جائے لیکن یہ جمعہ اور اتوار کے بیانات ہیں یہ کہلاتے ہیں اسلاحی بیان اس کا مطلب کیا ہے کہ پبلک میں جو خرابی ہے لگ پانا لے کے اس خرابی کو ٹھیک کیا جائے تو جو خرابی ہوگی اسی کو ٹھیک کرتے رہیں گے نا بیٹھ کے تو اس لیے میرا ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے اسی کو گھما گھما گھلا رہا ہوتا ہوں تو میں مجبور ہوں میں مجبور ہوں یہ تو وہ ٹاپک یہی ہے کہ ہم نے انسان کا بچہ بننا ہے سمجھ رہے ہو انسان کا بچہ کسے کہتے ہیں یہ پتا ہونا چاہیے آپ کو ہمیں یہی نہیں پتا کہ انسان کے بچے کی ڈیفینیشن بول لو نا کیا ہے مسئلس ہا رہی ہے ہم انگریزوں کو انسان کا بچہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھے ہیں ہم لبرل لوگوں کو پڑھا لکھا جو ذرا تھی پیسو ٹائی میں بڑا موڈرن بڑا نیک پڑھزگار ہم کہتے ہیں بھائی انسان کے بچے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو اللہ کہتے ہیں یہ انسان کا بچہ ہے تو وہ کیا ہے اللہ کی نظر میں وہی حقیقت میں بھی انسان کا بچہ ہے سمجھ میں نہیں آری بات جنت میں انسان کے بچے جائیں گے نا اچھے لوگ نا انسان کا بچہ کسے کہتے ہیں ابے بھائی اچھے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے دیکھو ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں نا ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے نصیحت میں وہ الفاظ منتخب کرتے ہیں جو ٹھا کر کے اس کے دل پہ لگے جا کے ماں باپ یہ نہیں دیکھتے کہ میں جب اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں تو ڈشنری میں میں اچھے سے اچھے الفاظ کی سیلیکشن کر کے بہت عدب کا خیال کر کے بچے کو سمجھاؤں وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو الفاظ چل رہے ہیں جو بچے کے دل پہ ٹھا کر کے لگیں گے ان الفاظ سے بچوں کو سمجھایا جائے تب ہی ماں باپ اپنے بچوں کو کوئی بیٹا بہت زیادہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہوں تو باپ اسے یہ نہیں کہے گا کہ بیٹا آپ تقوی اختیار کرو بچہ کہے گا ابا تقوی کسے کہتے ہیں بیٹا تقوی نام ہے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچو بچہ کہے گا ابا کبیرہ کون کون سے ہیں بیٹا کبیرہ یہ ہے کہ شراب نہ پیو یہ نہ کرو وہ نہ کرو یہ شورٹ فارم میں باپ کیا کہے گا ابا انسان کا بچہ بن جا تو حرکتیں کیا کر رہے ہیں یہی کہے گا کہ نہیں کہے گا نہیں آرہی سمجھنے ابا کہے گا ابا انسان کا بچہ بن تو کر کے آرہا ہے بچے کے دل پہ یہ جملہ تھا کر کے لگے گا اسے پتہ فوراں ذہن میں آئے گا کہ اب تک جو میں کر رہا ہوں وہ گدے کے بچے کرتے ہیں وہ کام انسانوں کے بچے پہ وہ کام سوٹ نہیں کرتے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو اصل مسئلہ ہی سارا یہ ہے کہ ہم کیا بن جائیں انسان کے بچے بن جائیں کیونکہ ہم لوگ فیزیکلی تو انسان ہیں نا آنکھیں کان ہماری پوری باڈی ایسی ہے جیسی انسانوں کی ہوتی ہے لیکن اللہ کو ہماری اس باڈی سے کوئی غرض نہیں ہے میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے فضیلت اس لیے ہے کہ میں دو ٹانگوں پہ چلتا ہوں اور گدہ چار پاؤں پہ چلتا ہے تو یہ ہماری بھول ہے بھائی میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے فضیلت اس لیے ہے کہ میں اچھے اچھے کھانے کھاتا ہوں گدہ کیا کھاتا ہے گھاس تو یہ ہماری بھول ہے ہمیں جو اللہ نے فضیلت دی ہے نا اس لیے ہمارے عمل کی وجہ سے اگر ہمارا عمل انسانوں والا ہے تو اللہ نے ہمیں جانوروں پہ فضیلت دی ہے ہمارا عمل انسانوں والا نہیں ہے صرف خوراک لباس پوشاک چلنے کا اسٹائل یہ فیزیکلی ہم انسان ہیں تو پھر اللہ کی نظر میں ہم گدے سے بھی کیا ہیں بتر ہیں قرآن کہتا ہے اولائی کا کل انعامی بلہم اضل یہ لوگ چوپائیوں کی طرح ہیں جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اللہ کی نظر میں بد عمل انسان جانوروں سے بھی بتر ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو اب ہمارے ذمہ کیا ہے ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ انسان کے بچے کی ڈیفینیشن کیا ہے کون سے عمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے اللہ کی نظر میں ہم انسان کے بچے بن جائیں گے واقعی سچی مچی کے روحانی طور پر بھی انسان بن جائیں گے وہ کون سے عمال ایسے ہیں کیونکہ اس میں بڑی کنفیوزن ہے تو ایک تو ہمیں یہ کہ انسان کا بچہ کیسے کہتے ہیں یہ سیکھنے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی ہم سب کو ضرورت ہے دوسرا پھر اس پہ چلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں اس راستے پہ ہدایت دو چیزوں کا نام ہے ایک آپ کا نظریہ ٹھیک ہو جائے کونسپ صحیح ہو جائے آپ کا نمبر دو صرف کونسپ صحیح ہونا کافی نہیں ہے ایک آدمی کو پتا ہے چوری بری چیز ہے صبح شام چوروں پہ لانت بھیجتا ہے کونسپ تو کلیر ہے اس کا بلکل صحیح ہے لیکن کرتا کیا ہے چوری تو وہ بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہے تو ایک کام تو ہمیں یہ کونسپ کلیر ہو جائے دوسرا کام کیا ہے اس پہ چلنے کی توفیق مل جائے تو بھائی ہم تو اس کی ٹاپک پہ بولتے رہیں گے بولتے رہیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے بولنے کے ہیں بہت سارے ٹاپک لیکن وہ جنرل نالج کے ہیں اس سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تو قرآن الحم سے لے کے ونناس تک دو ہی کام کرتا ہے کونسپ ہمارے کیا کرتا ہے کلیر نمبر دو ہمیں کونسپ کلیر کر کے پھر اس راستے پہ چلاتا بھی ہے یہ دو کام ہیں کس کے قرآن کے پیغمبروں کے اور یہی دو ذمہ داریاں علماء کی ہیں جو پیغمبروں کے وارث ہیں تو پہلی بات تو یہ کھوپڑی شریف میں ہم سب کو بٹھا لینی چاہیے جو سب سے اہم بات ہے ہم اس دنیا کے لئے بنے ہی نہیں ہیں ہماری جتنی دو دوڑ دھوپ ہیں ہمارے لبرل لوگوں کی دنیا دار لوگوں کی دنیا کے جو بڑے بڑے ماہرین ہیں ان کی تمام تر کوششوں کا محور یہ دنیا ہے اور اسی دنیا میں کامیابی کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں جبکہ اسلام اس دنیا کی زندگی کو لفٹ کرانے کے لئے تیار نہیں ہے کتنا بڑا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا تو جب تک آپ کے دماغ میں یہ چیز نہیں گھسے گی نا یہ مسافر خانہ ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے تو بات کھوپڑی میں آئے گی نہیں اسلام کی روح ہی حاصل نہیں ہوگی آپ کو اس لئے میں ذاتی مکان کے خلاف اتنی تغرینیں کرتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں ان کو مکانوں سے کوئی دلچسپی ہے بھائی ہمیں مکان سے دلچسپی نہیں ہے ہمیں دیواروں ہیٹوں سے دل لگانے سے کیا ہے اس سے دلچسپی ہے کہ دل نہ لگاؤ دیواروں ہیٹوں سے کیونکہ سب سے زیادہ جو دل لگایا جا رہا ہے آج محبوبہ سے ایسا دل نہیں لگایا جا رہا گل فرینڈ سے ایسا دل نہیں لگایا جا رہا جتنا پروپرٹی سے لگایا جا رہا ہے نہیں آئی بات مسافر خانہ جو دنیا کو سمجھتا ہے وہ پروپرٹی اور ذاتی گھروں سے دل نہیں لگاتا اچھا میرے جب بھی یہ بیان ہوتے ہیں اب تو میرے نیگٹیف کمنٹس بھی بہت آ رہے ہوتے ہیں ایک صاحب نے کہا لو خود اس دن مفتیسا پروپرٹی کا کچھ کر رہے تھے خرید و فروخت لوگوں کو کہتے ہیں پروپرٹی میں دل نہ لگاؤ ذاتی مکان نہ بناو اور کسی نے کہا بحریہ ٹاؤن میں پتہ نہیں مفتیسا پھر گھر بنا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ میں ذرا کونسپ کلیر کر دوں آپ کا اول تمہیں کہ بحریہ ٹاؤن میں نہ میری کوئی پروپرٹی ہے نہ میرا کوئی گھر ہے فرض کرو بنا بھی رہا ہوں بحریہ ٹاؤن کے علاوہ کہیں بنا لوں گا ہو سکتا ہے اطلاع آجائے مفتیسا پھر نے ذاتی گھر بنا لیا خوب اچھی طرح دماغ میں ایک بات بٹھا لیں کہ نہ گھر بنانے پر کوئی پابندی ہے شریعت کی طرف سے نہ پروپرٹی خریدنے پر ہے بات یہ ہو رہی ہے پروپرٹی سے دل نہ لگاؤ صرف زبانی نہیں زبانی دعوے نہ کرو کہ ہمارا دل نہیں اٹکاوا پریکٹیکلی ثابت کر کے بتاؤ کہ ہماری نظر میں ذاتی گھر کی ویلیو اتنی نہیں ہے جتنی دنیا داروں کے گھر میں ہوتی ہے دنیا داروں کے دلوں میں ہوتی ہے اور وہ پریکٹیکلی ایسے ثابت ہوگا کہ آپ اگر اپنی آمدن کے ضروری خرچے روک روک کے پیسہ توڑ توڑ کے گھر بنا رہے ہونا اس کا مطلب آپ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے ہاں آپ کو اللہ نے اچھا کھلایا اچھا پہلایا آپ کی شادیاں بھی ہو گئیں آپ کے بچے بھی پڑھ لیے پھر بچ رہا ہے تو وہ تو ہم کہتے ہیں کہ یار ضائع کرنے سے بہتر کیا ہے اپنی اولاد کے لیے کچھ بنا کے چھوڑ جاؤ وہ ٹھیک ہے نہیں آری میرے خالے بات سمجھ میں اوپر سے گزرنا شروع بحریہ ٹاؤن کا نام آتا ہی نا ایک دم سب کے سگینہ لوگ ہو جاتے ہیں بھئے کیا بات کر رہا ہے بھئی بحریہ ٹاؤن میں جس کے پلوٹوں اس کو تو جنت الفردوس مل گئی ہماری نظر میں دو ٹکا نہیں ملا اس کو تو مرے گا دس پندرہ سال میں تیری دندگی رہ کتنی گئی ہے یار تھوڑی سی سینس بھی استعمال کرو آپ نے اتنا موٹا سریعہ دال کے اتنا بڑا گھر بنایا بھئی آپ اپنی ہڈیوں کے کیلشیم کا ٹیس کیوں نہیں کرا رہے ہیں اب اس کا کوئی جواب دیتا نہیں ہے لوگ پھر ہم پہ تنس کرتے ہیں دوبارہ بتاؤں دوبارہ ریپیٹ کریں یہ ٹھہر ٹھہر کے سننے کا جملہ ہے آپ آئے میرے پاس آپ کی عمر ہے پچ پن سال ساٹھ سال مجھے فخر سے بتا رہے ہیں مفتی صاحب میں نے بحریہ ٹاؤن میں اتنا زبردست گھر بنایا اتنا موٹا سریعہ ڈالا اتنی چوڑی دیوار اتنا گز اور اتنے کمرے حالیٰ کہ بچے مارکیٹ میں ہیں ہی نہیں ان کے دو بچوں کے لئے اتنے کمرے بنانے کی تمہیں ضرورت کیا ہے چلو چھوڑو ابھی وہ بچوں کا ٹاپک شروع ہو جائے گا پھر لیکن اتنا بڑا گھر اور اتنے سریعہ کتنا شاندار تو میں کبھی نہیں کہہ رہا کہ گھر شاندار نہیں ہے گھر واقعی خدا کی قسم آپ نے کروڑ روپے لگا کر بہتری لوکیشن پہ خاندانی گھر بنایا گھر کی تعریف جتنی کی جائے کم ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پچپن یا ساٹھ سال کے ہیں آپ میں ویٹامین ڈی کی بھی بہت زیادہ کمی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں روز بروز کراچی میں ہیں پاکستان میں ویٹامین ڈی چار چھے لوگ ہوں گے جن میں پورا ہوگا یہ دھوپ تو لیتے نہیں ہے نا اور خوراکیں جس قسم کی ہیں ویٹامین ڈی کی کمی سے سب سے پہلے ہڈیاں گیا ہوتی ہیں کیلشیمی جذب نہیں ہوتا تو کھانے سے کیلشیم کیا ہوتا ہے جذب کون کرے گا تو آپ کی تو ویسے بھی ہڈیاں کیا ہو رہی ہیں کمزور سریعہ آپ نے اتنا مہنگا والا مکان میں ڈال دیا حالانکہ محنت مکین پہ ہونی چاہیے تھی جو مکان میں رہے گا نہیں آئی بات سمجھ میں بھائی جو رہنے والا ہے اس میں تو آپ نے سریعہ ڈالا ہی نہیں وہ تو ہڈیاں گھٹنوں میں درد آپ کے میں نے خود نماز میں سردے سے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے آپ کے ٹک کی آواز آتی ہے اس کو نہیں دیکھ رہا میری ہڈیاں سے ٹک کی آواز آ رہی ہے سردے میں جا رہا ہوں تو جانے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا یا اشاروں سے ہی کرلوں کرسیوں پہ کرسیاں مسجدوں میں کرسیاں ایسے آ رہی ہیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب یہ کرسیاں بھی رینٹ پہ ملا کریں گے اتنی کرسیاں مسجدوں میں گھٹنے سب کے ختم ریڈ کی ہڈیوں میں مہرے ختم سر پہ بال ختم نہ کیلشیم رہا نہ زنگ رہا آئرن کی کمیوں پتہ نہیں کیا کیا کمیاں ہو رہی ہیں فخر اس پر ہے کہ یار ہم نے کیا خاندانی بنگلہ بنا لیا اتنا سریعہ ڈال دیا بھائی پہلے اپنی ہڈیوں میں سریعہ ڈالو آپ کی عمر دس پندرہ سال رہ گئی ہے اس سے زیادہ دنیا کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے جتنے دوستہ باب تھے ساٹھ پینسٹھ ستر میں پتری گلی سے نگل لیے وہ دس پندرہ سال کے لیے کیا سوچنے کی بات اب کیا کرے گا تو رہ کے اب بھائی بیس بائیس سال میں تو کوئی بہریہ ٹاؤن میں گھر نہیں بناتا نا ساری زندگی کماتے 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 ایک اسٹیج پہ بہت کم پچاس سال ہوتا ہے پچاس سال میں جا کے کچھ پیسہ آنا شروع ہوتا ہے تو پچاس سال میں تم نے بنا لیا اب رہ تمہارے گئے دس پندرہ وہ بھی یقین نہیں ہیں کراچی میں کسی ٹرک کے نیچے سٹیکر بھی بن سکتے ہو کوئی ڈاکو بھی مار سکتا ہے وبائیں اتنی بیماریاں اتنی فرض کر لو کہ تم بہترین لائف گزار رہے ہو اب تم نے اگر بنا لیا ہے تو ان دیواروں سے دل بہلانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے دیواریں بہت اچھی ہیں لیکن ان پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے یہ وہ محبوبہ ہے جو بہت جلد آپ سے بچھڑنے والی ہے آپ اپنی محبوبہ کی تعریف کر رہے ہو مختصف دیکھو میری گل فرینڈ میری محبوبہ کتنی خوبصورت کتنی زبردست آپ کے دوست بڑے متاثر ہوئے کہ یار کیا تُو نے محبوبہ رکھی ہے یار محبوبہ سے آپ نے انٹریویو لیا کہ آپ اس کے ساتھ کتنا ہے اس نے کہا تھوڑے دنوں پھر ایک اور میرا فرینڈ ہے پھر وہاں جانا ہے تو آپ اپنے دوست سے کیا بول گئے یار محبوبہ تو بڑی خوبصورت رکھی ہوئی ہے لیکن اس کی ذرا بات تر سن کہہ کے آ رہی ہے اپنے کیا کہہ رہی کہہ رہی بھائی میں تھوڑے دن رہوں گی تیرے ساتھ اس کے بعد میری تعلقات کسی اور سے ہیں جانا میں نے وہاں ہے اب آپ کا دوست کہہ رہا ہے اب اس کی باتوں کو نہ دیکھ شکل اچھی ہے یا نہیں ہے جب بات کرتی ہے مو سے پھول جھڑتے ہیں کہ نہیں جھڑتے ہے بھئی اس کی جو ہے نا اخلاق دیکھ اس کی ایڈیوکیشن دیکھ اس کی خوبصورتی دیکھ آپ کہیں گے اب کرنا کیا ہے کم بغت جب تیرے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے پہلے سے کمیٹمنٹ ہے کہ چند دن اس کے ساتھ رہنے ہیں اس کے بعد مہر لے کے طلاق لے کے نکلنا ہے جیسے آج کل کوٹ میں ایسا ہی ہو رہا ہے آج کل کوٹ میں یہ ہوتا ہے جب آپ کسی خاتون سے شادی کریں آپ نے دبا کے مہر بھی دیا اور پروپرٹی بھی دی تو بعض خواتین یہ کرتی ہیں فوراں کوٹ سے کھلا لیا مہر واپس کیا پروپرٹی وہ ہو گئی اس کی اس کے بعد بزنس کے لیے کہیں اور شادی کی پھر اس سے پروپرٹی لیے تو کھلا لیا ہے ایسے بقاعدہ دھندہ شروع ہو گیا الحمدللہ ہماری عدالتوں میں جو کھلا کا سیٹ اپ چلا ہے جو بالکل غیر شرعی سیٹ اپ ہے اس کے فائدے ابھی تو خواتین اٹھا رہی ہیں لیکن اس کا بھیانک انجام خواتین ہی کو بھگتنا پڑے گا کیونکہ ابھی تو یہ شروع میں ایسا ہو گیا ہے کہ بعض خواتین نے اس کو بزنس بنا لیا ہے لیکن آئندہ کیا ہوگا کہ جب مردوں کو پتا چلے گا یار عورت کبھی بھی مجھ سے طلاق خود بخود لے کے جا سکتی ہے تو مرد جو آج کل دل بڑے ہیں نا اپنی بیوی کے نام سب کچھ کرا دیا مرد یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے بولیں گے بھائی اس کے پاس بھی طلاق کا حق ہے اتنا خرچ کرو جتنا ایفورڈ کر سکتے ہو سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو نقصان کون اٹھائے گی عورت تو یہ بیڑا غرق ہونے والا ہے خواتین ہی کا خواتین کے حقوق کے نام پہ مردوں کے بہر مزے ہو جائیں گے مرد قول تو کہیں گے شادی نہیں کرو کیا پتا کل چھوڑ کے چلی ہے ٹائم پاس کرو ابھی تو مر شادی کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ میں جب تک نہیں چھوڑوں گا جا نہیں سکتی جائدادیں بھی لٹا رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہے میری ہے زندگی بھر میرے ساتھ ہی رہے گی لیکن کل نہیں ہوگا یہ کام تو خیر تو میں یہ اس کر رہا تھا میرے بھائی بڑی خوبصورت محبوبہ سرمہ اور میں لگا کہ پہنے زمانے میں اب تو سرمہ لگانا میرا خیالیں چھوڑ دیئیں تو اب تو پتا نہیں کیا ہو رہا ہے اب تو LGBT آ رہا ہے مارکیٹ میں وہ تو بہت ہی خطرنات چیز آ رہی ہے تو محبوبہ کا ہی نہیں پتا چلے گا کنفیوزن پھر میں اس پر نہیں بیان کروں گا پتا ہے نا بھی کس قسم کے کلپ آ رہے ہیں مارکیٹ میں آڑے ترچے لوگ آ رہے ہیں ٹیڑے میڑے سے ہی کا کنفیوزن میں ڈال دیا ہے اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے یار اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کے اس کنفیوزن سے دور کر دیا خیر تو محبوبہ ہے بہت تعریف ہیں لوگ کر رہے ہیں یار بڑی خوبصورت آپ بھی بڑے چولے میں آ رہے ہو لیکن محبوبہ سے جب انٹرویو لیا گیا تو اس نے کہا بھائی تھوڑے دن رہوں گی اس کے بعد پتلی گلی سے نکل جاؤں گی آپ نے کہا بتاؤ تو صحیح کتنے سال کہہ گی ایک سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے دس سال بعد بھی جا سکتی ہوں پندرہ سال بعد بھی بیس سال بعد بھی اور کل بھی جا سکتی ہوں آپ اس محبوبہ پہ سو دفعہ لانت بھیجو گے بھولو کہ ٹائم پاس کرو دل لگانے کی ضرورت ٹائم پاس کے لیے ٹھیک ہے حرام تو ہے لیکن دنیا داروں کی زبان میں بات کر رہا ہوں کہ ٹائم پاس کے لیے کیا ہے ٹھیک ہے بھائی ٹائم پاس کے لیے ٹھیک ہے دل لگانے کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے تو بہریہ ٹاؤن میں آپ نے گھر بنا لیا بھائی ہزار گز کا ٹائم پاس کے لیے بہترین چیز ہے دل لگانے کی چیز یہ نہیں بولو میرا گھر میرا گھر ٹو بھی ڈراما کسی اور کے سامنے کی اگر ہو بھائی تیرا ویرا کچھ بھی نہیں ہے یہ جتنے جنازے قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں یہ اپنے گھروں کے ہی نکلے ہوئے ہیں سارے قبرستان میں جتنے لوگ نظر آئیں گے سارے کیا دوسروں کے گھروں سے اٹھیں بولو نا سارے اپنے گھروں سے نکل کے ہی آفیس جا رہے تھے ٹرک کو چل کے چلا گیا یا کوئی بیماری آئی مر گئے سب کے جنازے اپنے گھروں سے ہی عام طور پر اٹھتے ہیں چند فیصد ہوں گے جو روڈ پر بچارے اور روڈ والے لوگ تو مرتے بھی جلدی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اور لمبی عمر دے ان کو تو اس لیے میں یہ نہیں اس کا قائل ہرگز نہیں ہوں کہ آپ گھر نہ بنائیں نہ اس کا بھی قائل نہیں ہوں کہ آپ پروپٹی نہ خریدیں نہ 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 یہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے وہ ٹینشن لے کے ذاتی گھر پہ انویسمنٹ نہیں کرتا وہ پہلے کہتا ہے کہ یار یہ سفر اچھا گزر جائے اس کے لیے خوراک کیا کرے گا وہ اچھی خوراک رکھے گا بیگم کیسی رکھے گا اچھی بیگم رکھے گا پھر بچوں کی تعلیم ایڈوکیشن ان کی تربیت پہ خرچ کرے گا اور گزارہ چلائے گا کرائے کے گھر پہ بہت اللہ نے اضافی دے دیا کہے گا چلو جو بیس دیکھو کیونکہ حدیث میں آتا ہے تمہارا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا پہن کے پرانا کھانا پینا لباس یہ چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں گھر استعمال میں نہیں آ رہا جتنا لگائے اس پہ گھر کا کام کیا آپ کو رہائش دینا تو وہ رہائش جب سستے میں ہو سکتی ہے کیوں وہ اپنی یعنی اتنی بڑی ٹینشن لے رہے ہو کہ آپ کی عمر تھوڑی سے رہ گئی آپ نے جو اس کروڑوں سے کتنی جائز آیاشی کر سکتے تھے وہ آپ نے دیواروں میں کیا کر دی انویسٹ کر دی جو آپ کے کسی کام کی نہیں ہے تو یہ کام وہ کریں جو بہت مالدار ہیں ان کو میں پابندی نہیں لکھوں ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے نا دوسرا یہ کام وہ کریں جو بزنس کر رہے ہیں کیونکہ پیسہ کمانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے بہت سارے طریقوں میں سے ایک پروپرٹی کا بھی ہے تو پروپرٹی کے خریدیں بیچیں یہ بزنس کے پوائنٹ آف یو سے تو لازمی کریں کیونکہ شریعت نے تجارت کو ملازمت پر ترجیح دی ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کس کی طرف جائیں بولو تجارت تو بزنس کے پوائنٹ آف یو سے پروپرٹی خرید کے گھر بنا کے بیچنا یہ بہت اچھا کام ہے یہ تو کریں نہیں جو کر رہے وہ بھی کریں ہم تو کہہ رہے ہیں سنیت سے گھر بنانا کہ جب آپ کے بیسک تمام خرچے پورے ہو گئے اور پیسہ زائع کرنے سے بہتر ہے کہ بچوں کے لیے کچھ اضافی بنا لی ہے تو پھر آپ بنائیں پھر آپ بہریہ ٹاؤن میں بھی بنائیں پھر آپ کو جہاں موقع ملتا ہے وہاں بنائیں سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے لیکن لوگوں کے دل اٹکے ہوئے ہیں ان چیزوں میں دل اٹکنے کی علامت یہ ہے کہ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے کھانا میں جب لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کیا کرو ایڈوکیشن اچھی پیسے ہی نہیں ہیں خوراک اچھی کھاؤ خالص دودھ پیو دیسی انڈے کھاؤ دیسی گھی کھاؤ ہے بھائی اور وغیرہ وغیرہ اچھی چیزیں ظاہر ہے پیسہ لگتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں اس غربت مہنگائی میں ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں بروقت نکاح کر لو پیسے ہی نہیں ہیں بچے پیدا کرو پیسے ہی نہیں ہیں کون پالے گا بچوں کو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بحریہ ٹاؤن میں بڑا گھر بن رہے ہیں یہ کہاں سے آگئے یا گھر بنا رہے ہیں نازم آباد میں بڑا گھر ابے بھائی یہ کہاں سے آگئے ہیں کہہ رہے ہیں مفصدہ صاحب ذاتی گھر تو ضرورت ہے نا یہ یہ تصور ہے جس کی ہم کیا کر رہے ہیں نفی ذاتی گھر اتنی بڑی گھر تو بہت بڑی ضرورت ہے ذاتی ہونا بہت بڑی ضرورت نہیں ہے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ابے ٹائم کسی اور نے پیسہ لگا کے گھر بنایا فائدہ اٹھاؤ پندرہ پیس پچیس ہزار قرائے دے کے وہ بے وقوف تھا اس نے بنا لیا تم کیا کرو ٹائم پاس ہے نا تھوڑے دن ممر مرا جائیں گے اور اس کو فوکس کرو بادام کھانے کو پستے کھانے کو دیسی کی کھانے کو فوکس کرو سمجھتے ہو ہاں اللہ نے بہت پیسہ دے دیا بادام بھی کھا رہے ہو پستے بھی کھا رہے ہو گھی بھی کھا رہے ہو اور اللہ بھلا اگر میں اپنی پروپرٹی خرید کے گھر بنا رہا ہوں نا اگر بنا رہا ہوں تو اس کا مطلب مفتی صاحب کے پاس بادام کے پیسے بھی ہیں دیسی گھی کے پیسے بھی ہیں بچوں کی تعلیم کے پیسے بھی اب گریبی گریبی کیا کر رہے ہیں اب انویس کر رہے ہیں کہ یار چلو مر مر آ گئے تو پندرہ بچے ہیں ماشاءاللہ پیچھے تو بھولیں اببا تو وہاں اسلام کا بھی حکم ہے کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے انتظام کرو یہ میرا حکم نہیں یہ کس کا حکم ہے اسلام کا حکم ہے اگر نہیں دیا تو پھر پیٹ کٹ کے مت کرو پھر توقع کرو جس اللہ نے ہمیں کھلائے بچوں کو بھی وہ کھلائے گا پھر ٹینشن نہ لو ماں باپ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں ہائے میرے بچے کا کیا ہوگا تیرے بچے کا تیرا بچہ خدا کی مخلوق پہلے ہے تیرا بچہ بعد میں ہے جس خدا نے تیرے بچے کے پیدا ہوتے ہی تیری اس بچے کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا وہ سب کچھ کرے گا لہذا ٹینشن لینے کا نہیں ہے اس چکر میں بچوں کو روکا نہیں جائے گا کہ پیسے ہی نہیں ہیں تو پندرہ کو کیسے پالوں گا تو سولہ کو کیسے پالوں گا یہاں کس پہ توقل کرنا ہے جب نہیں ہے تو اللہ پہ توقل کرنا ہے جب ہے تو پیسوں کو زائع نہیں کرنا پھر ان کے لئے انتظام کرنا ہے آپ نے یہ شریعت کا مزاج ہے جو شریعت آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہے تو پیٹ کاٹ کاٹ کے گھر مت بناو سمجھتے ہو دل نہ لگاؤ دیواروں ایٹوں سے دل لگانا اس کی علامت دیکھو جس محبوبہ سے آپ کو عشق ہوگا نا آپ کیا کروگے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے اس کو بیلنس ڈال کے دو گئے آپ آپ بولو گے مصاب کو کیسے پتہ چل گیا بھئی کہ ہم بیلنس ڈالتے ہیں اب تو بیلنس کا دور میرا خیال ہے ختم ہو گیا اب وہ محبوبہ جو ہے نا وہ بیلنس پرانے زمانے کی غریب محبوبائیں ہوتی تھی کہ پانس سو کا بیلنس ڈال دو اب تو پورا پورا بھئی آئی فون لے کے دو اور یہ موڈل پرانا ہوگی اب نیا والا آیا ہے وہ وہ لے کے دو اب یہ چل رہا ہے بیلنس ہم خود ڈالوا لیں گے اس تکلف کی آپ کو ضرورت نہیں تو اب ایک غریب آدمی کی محبوبہ آئی فون مانگ رہی ہے اس سے تو اس کو محبوبہ سے محبت ہے اس کے پاس آئی فون کے پیسے نہیں ہیں دل دیا وائنہ اب یہ کیا کرے گا اب یہ ایسا نہیں ہوگا کہ پیسے نہ دے یا آئی فون نہ دے کیونکہ اس کو محبوبہ ہر قیمت پر چاہیے اب یہ کیا کرے گا صبح کے پراتھے چھوڑے گا اپنے انڈے چھوڑے گا صبح کا ناشتہ گول کرے گا یار وہ پیسے بچاؤ دوپہر کے کھانے میں آ جائے گا یہ ڈال چاول پہ آ جائے گا رات کو کوشش کرے گا فاقہ کروں بس ایسے ہی سو جاؤں یہ چائے پی کے سو جاؤں یہ پیٹ کاٹ کاٹ کے جو محبوبہ کے آئی فون کا انتظام کر رہا ہے تو واقعی اگر محبوبہ اتنی زبردست ہے آپ کی لائف میں اتنا اچھا اثر ڈال دے گی فیوچر میں تو بہت اچھا ہے لیکن اگر یہ محبوبہ مارکیٹ سے کیا ہونے والی ہے شاٹ تو پھر بھائی آپ کروڑ پتی ہو تو آئی فون دے دو نہیں ہو تو پہلے اپنے پراتھے اپنے انڈے اپنی صحت اپنے پیٹ کا خیال کرو کیونکہ کل کمزور ہو گئے تو محبوبہ تو ملے گی لیکن آپ کسی کام کے رو گے نہیں سمجھتے ہو کیا خیال ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ محبوبہ کیا ہے ذاتی مکان یہ محبوبہ کیا ہے ذاتی مکان تو ذاتی مکان کو اتنا دل دے دینا کہ اپنے روزانہ کے ضروری خرچے کاٹ کاٹ کے ذاتی ذاتی میرا گھر میرا دیوار میری اینٹیں یہ آپ ایک ایسی محبوبہ پہ اتنی انویسمنٹ کر رہے ہو جس محبوبہ نے آپ کو چھوڑ کے چلے جانا ہے جب آپ کا جنازہ اٹھے گا نا یہ دیواریں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی قبر میں کہ اتنا کروڑوں روپے لگا کے اس نے ہم میں بنایا اور ہم کیسے اس کو چھوڑنے ہم اس کے ساتھ قبر میں جائیں گے سمجھتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی پہلے اپنے آپ کو اسٹیبل کرو کھاؤ پیو جو ضروری چیزیں ضروری خرچے دین میں صدقات و خیرات بھی خوب کرو آخرت کے لیے زخیرہ پھر بھی اگر بچ رہے پھر آپ جیسے محبوبہ کو آئی فون لے کے دے دیتے ہیں کہ چل بھائی رہ گئی تو ٹھیک ہے نہیں رہی تو نکل گئی تو ہم نے کونسا کوئی ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تو آپ ذاتی گھر بھی بنا لو پھر ٹھیک ہے چلو یار بچوں کے کام آ جائے گا آپ کہہ سکتے ہو کہ بچوں کے کام تو اگر ہم پیٹ کارٹ کے بنائیں پھر بھی آئے گا نا تو ہم پیٹ کارٹ کے قربانی دیں گے کس کے لیے اپنے بچوں کے لیے یہ کونسپ بھی غلط ہے اس لئے کہ آپ خود اپنے باپ کے بچے ہو تو پہلے اپنے اببہ کے بچوں کا خیال کرو آپ نہیں آئی بات دیکھو اگر آپ پیٹ کارٹ کے اپنے بچوں کے لیے جمع کرو گے تو پھر بچہ پیٹ کارٹ کے اپنے بچوں کے لیے جمع کرے گا وہ پیٹ کارٹ کے اپنے بچوں کے لیے تو پیٹ بھرے گا کس کمبخت کا پھر یعنی آپ اپنا سکون برباد کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے بچہ اپنا سکون برباد کر رہا ہے کرے گا اپنے بچوں کے لیے تو سب سکون برباد ہی قیامت کے آخری دو بچہ پیدا ہوگا نا جس کی آگے نسل ہی نہیں ہوگی سور پھوک کے قیامت کا احلان کیا جائے گا وہ ریلیکس ہو کے زندگی گزارے گا لیکن اس کو ریلیکس ہونے کا فائدہ نہیں کیونکہ وہ قیامت کا سور اپنے کانوں سے سنے گا وہ تو ویسی بچارہ ٹینشن میں آ جائے گا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات یہ ابھی بھی کھوپڑی میں نہیں آ رہی ہے تو پیٹ کاٹ کے بچوں کی فکر کرنا یہ کوئی اقلمندی کی بات نہیں ہے اس میں توقل کرنا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں کھلا پلا دیا ہمارے بچوں کو بھی وہ کیا کرے گا کھلائے گا ہم نے ان کی خوراک کی فکر کرنی ہے تعلیم کی فکر کرنی ہے جو ضروری تعلیم ہے اس کی فکر کرنی ہے باقی اضافی کی اگر اللہ نے اضافی دیا تو کریں نہیں تو ہمارا ہم سے ٹینشن فری زندگی گزاریں توقل کریں جس اللہ نے ہمیں کھلایا ان کو بھی کیا کرے گا وہ یہ اللہ کھلایا گا اللہ تھوڑی غافل ہے اور اضافی اللہ نے دے دیا تو پھر زائع نہ کریں پھر ان کے لئے پروپرٹی بھی بنائیں گھر بھی بنائیں اور گول بھی بنا کے چھوڑ سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں پھر تو میں لوگوں سے کہتا ہوں سال دو سال کے بعد تو وہ کروڑ پچاس لاکھ کے برابر ہو جائیں گے بچوں کا کیا ہوگا نقصان اب تو ہم کہتے ہیں لوگوں سے گولڈ خرید کے رکھو بھائی پروپرٹی لے کے رکھ لو کچھ نہ کچھ تو اوپر جائے گی تو یہ کونسپٹ کھوپڑی شریف میں آگیا ہے نا اب بھی اگر کسی نے کہا نا کہ مولی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب اس کا ہی مسئلہ ہے تو دل نہ لگاؤ دل